بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک صاحب ہیں پرو گیمنگ اینڈ ویلوگنگ ان کا سوال ہے غاسف نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں غاسف نام کے معنی کیا ہے چنانچہ غاسف نام کے تعلق سے ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ ہم کو صرف ایک کتاب میں مل پایا ہے ایک کتاب کا نام ہے رہنمائے اسلامی نام یہ ناموں کی ایک کتاب ہے اس کے اندر غاسف نام کے معنی دے رکھے ہیں خوش و خرم آسودہ حال اس معنی کے اعتبار سے اس کتاب کے اعتبار سے یہ نام ہم رکھتے ہو سکتے ہیں لیکن جو معتبر کتابیں ہیں جو ڈکشنریہ ہیں جیسے فروز اللغات مصباح اللغات القاموس الوحید ان تمام کتابوں کے اندر یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ جو معتبر کتابیں ہیں جو لغات کی ڈکشنری کتابیں ہیں ان کے اندر تو یہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے رہنمائے اسلامی نام ایک ناموں کی کتاب ہے چھوٹی سی مختصر سی اس میں اس کے معنی دے رکھے ہیں آسودہ حال خوش و خرم تو ہم یہ نام رکھتے ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ ڈکشنریوں کے اندر یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے اس کے نام رکھنے کا مشورہ ہم نہیں دے سکتے بہتر یہ ہے کہ اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں ایسی طریقے سے صحابہ یا انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے باقی رہنمائے اسلامی نام اس کتاب کے اعتبار سے یہ جو معنی لکھے ہوئے ہیں اگر اس کے اعتبار سے ہم یہ نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام کے ناموں پر رکھ لیں ایسی طریقے سے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے فقط واللہ عالم زیادہ بہتر ہے